سلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسرسائز فائف سی یا جی ماتھمارکس بک 3 ڈی 3 7 ایڈیشن جنری ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائز ہے اور اس کا ہم کریں گے جی کوئیس نمبر 1 اور کوئیس نمبر 2 کریں گے آج کی ویڈیو میں اس سے جو پچھلی ایکسرسائز ہیں وہ پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیو کے بعد میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کوشن نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ ایکسپریس ایچ اور نمبر فالوینگ نمبر این سٹینڈر فارم ہم نے کیا کرنا ہے ان کو سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے تو سٹینڈر فارم میں یعنی ٹین کی پاور میں ہم نے انہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹین کی پاور میں ہم نے لکھنا ہے اور فرسٹ نون زیرو جو ڈیجٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسیمل کو پلیس کرنا یعنی پوائنٹ کو فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ کے بعد ہم نے لے کے آنا ہے تو فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ یہاں پر کیا ہے 8 یعنی پوائنٹ اس کے بعد ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی جمپس جو ہیں یہاں سے کرنی پڑیں گی تاکہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ سکے تو جتنی جمپس ہوں گے اتنی کیا ہوں گے ہمارے پاس 10 کی پاور ہوگی تو میں نیکس چیٹ لے لیتے ہیں اس پر یہ کروا دیتی ہوں ہمارے پاس ہے جی اے پارٹ ہوں میں یہاں پر لکھتی ہوں کہ سلوشن اے پارٹ تو اے پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 85300 85300 تو یہ کتنی جمپس ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہم نے پوائنٹ کو پلیس کرنا ہے تو کتنی جمپس ہیں 1,2,3,4 4 جمپس ہیں جب ہم پوائنٹ کو یہاں پر پلیس کر رہے ہیں تو میں اسے لکھ دوں گی کہ 8.53 اب زیروز کو جو اند پر ہیں ان کو ہم نہیں لکھیں گے صرف جو ہمارے پاس 90 دیجٹ سے ہم نے انہی کو لکھنا ہے اور کتنی جمپس تھی 4 جمپس تھی تو اسی وجہ تو 10 پاور کیا ہو جائے گی 4 ہو جائے گی مہارے پاس اور نا اس میں آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب ہم جمپس کریں گے رائٹ سے لیفٹ سائٹ پہ جب ایسے جمپ ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سائن کیا ہوگا پوزیٹیف اور اگر جمپس ہم کر رہے ہیں لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ تب کیا ہوگی پاور نیگٹیف اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے برنہ آپ کے جو کوئیسٹنز ہے نا وہ غلط ہو جائیں گے آپ کرتے ہم اس کا نیکس پارٹ جو کہ میں پاس بی پارٹ ہے اس کی ویلیو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں سلوشن بی پارٹ تمہارے پاس ویلیو کے ہے فائف ٹو سیون اور فائف ٹائم زیروز فائف ٹو سیون اور فائف ٹائم زیروز ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس ویلیو ہے یہاں پر تو یہاں پر میرے پاس کتنی جمپس ہیں ان کو کر لیتے ہیں ہم وان ٹو ٹھری فور فائف سکس سیون جمپس ہیں میرے پاس ٹھیک ہے یہاں پر سیون جمپس ہیں فرسٹ نون زیرو ججٹ تک اگر میں جہاں پر پوائنٹ کو پلیس کرو تمہیں کتنی جمپس کرنی پڑ رہی ہیں سیون جمپس کرنی پڑ رہی ہیں اور سیون جمپس کے سائٹ سے ہیں رائٹ سے لیفٹ سائٹ پہ اس وجہ سے پاور کیا ہوگی پوزیٹیو ہوگی تو میرے پاس اس کا جو آنسر ہے وہ آ جائے گا فائف پوائنٹ ٹو سیون ملٹی پلاہ بی ٹین پاور سیون پھر نیکس پارٹ کر لیتے ہیں سی پارٹ میں یہاں پر لکھتے ہی ہوں سلوشن سی پارٹ سی پارٹ کی ہے زیرو پوائنٹ ٹرپل زیرو ٹو تھری تو زیرو پوائنٹ ٹری ٹائمز زیرو ٹو تھری ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ نون زیرو ٹیٹ تک آنے کے لیے مجھے کتی جمپس کرنی پڑ رہی ہیں وان ٹو تھری فور فور جمپس کرنی پڑ رہی ہیں لیکن لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ اب سین کیا ہوگا نیگٹیو ہو جائے گا تو ٹو پوائنٹ ٹری ملٹی پلاہ بی ٹین پاور مائنس پور ٹھیک ہے جی نیکس پارٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں سلوشن ڈی پارٹ تو ڈی پارٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے زیرو پوائنٹ وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ٹائم زیرو نائن فور تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں زیرو پوائنٹ سیون ٹائم زیرو اور نائن فور ٹھیک ہے جی کیا ہے میرے پاس اب اس کو جمپ جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں کتنی جمپ ساتی ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ایٹ جمپ س ہیں لیکن کہاں سے ہمارے پاس لیفٹ سے رائٹ سائیڈ پہ تو سائن کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر سائن ہوگا ہمارے پاس نیگٹیو تو میں اسے لکھ دیتی ہوں نائن پوائن فور ملٹی پلا بر ٹین پاور مائنس ایٹ ٹھیک ہے ایٹ جمپ تھی نا وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ایٹ جمپ تھی ہمارے پاس لیفٹ سے رائٹ سائیڈ پہ اس وجہ سے پاور کیا آگے ہمارے پاس اس کی مائنس میں پاور ٹھیک ہے اب پاس ہے کی ایکس پس ایٹ 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 دو Ting سکین اور آج دیسمال ٹھیک ہے یہ جو گیون ہائے پاس ہیں ان کو ہم نے یا تو انٹیجر میں لکھنا ہے یا پھر کس میں کرنا ہے ڈیسیمل میں کرنا ہے جیسے بھی جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹیجر یعنی جس میں پوائنٹ نہیں ہوگا اور ڈیسیمل یعنی جس میں پوائنٹ ہو جائے گا ہمارے پاس سہیے تو فرس جو اس کا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نائم پوائنٹ سکس ملٹی پلاہ بار ٹین پاور تھری ٹھیک ہے جی اور یہاں سے کوشننبر ٹو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہائیلائٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی نائم پوائنٹ سکس ملٹی پلاہ بار ٹین پاور تھری ٹھیک ہے تو ٹین پاور تھری ہے یعنی کہ ہمیں تھری جمس کرنی ہے رائٹ سائیڈ پر کیونکہ پاور کیا ہے پوزیٹیو ہے تو اس کو کر دیتے ہیں نائم پوائنٹ سکس تھری جمس ہیں وان ٹو تھری یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بیچ میں کیا آ جائیں گے زیرو تو نائم سکس ڈبل زیرو بعد میں پوائنٹ ڈالنے کا مطلب کہ اگر ہم ڈال بھی اندر اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمارے پاس ایک انٹیجر آ گیا نائم سکس ڈبل زیرو ٹھیک ہے تو یہ آ گیا اس کا آنسر نیکس جو ہمارے پاس بی پارٹ ہے وہ کیا ہے فور ملٹی پلاہ بار ٹین پاور فائف تو ہم اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے جی فور ملٹی پلاہ بار ٹین پاور فائف ٹین پاور فائف ہے میرے پاس یعنی کہ مجھے کیا کرنی ہے فائف جمپس کرنی ہے تو فور اب میرے پاس کیا ہوگا یہاں پر پوائنٹ ہوگا تو میں نے اس کی کتنی جمپس کرنی ہے فائف وان ٹو تھری فور فائف یہاں پر پوائنٹ شفٹ ہو جائے گا اور بیچ میں سارے کیا آ جائیں گے زیروز تو کتنے زیروز آ گئے وان ٹو تھری فور ہمارے پاس فائف زیروز یہاں پر آ گئے ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتی ہوں یعنی کہ میرے پاس آنسر کیا آ گیا وان ٹو تھری فور فائف زیروز ٹھیک ہے تو یہ آ گیا میرے پاس اس کا آنسر صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ابھی تک فرس بھی انٹیجر آیا ہے سیکنڈ بھی انٹیجر آیا ہے اب دیکھتے ہیں تھرڈ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہاں پہ لکھ لکھتی ہوں گا میرے پاس next ہے جی c part ہے c part میرے پاس ہے 2.8 multiple 10 power minus 4 10 power کے minus 4 ہے یعنی کہ ہمیں کیا کرنی ہے left side پہ 4 jumps کرنی ہے تو میں اسے لکھتی ہوں 2.81234 یہاں پہ point آ جائے گا اور بیچ میں کیا آ جائیں گے zeros تو میرے پاس answer کیا آ گیا 0.123028 یہ آ گیا میرے پاس اس کا answer decimal میں d part ہے جی میرے پاس one multiply by 10 power minus 6 اس میں بھی کیا میرے پاس minus 6 ہے یعنی کہ jumps کس side پہ ہوں گی left side پہ تو میں دے لکھتی ہوں میرے پاس یہاں پہ ایسے one and a point two ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو کتنی jumps ہیں six jumps ہیں one two three four five six بیچ میں سارے کیا آ جائیں گے zeros تو میرے پاس آ جائے گا zero point one two three four five اور سات میں one تو یہ آ گیا میرے پاس اس کا answer یہ بھی کس میں آیا ہے decimal میں آیا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ complete solve ہو گیا ہمارے پاس question number two بھی solve ہو گیا تو exercise five c کا ہم نے question number one بھی کر لیا two بھی کر لیا تو یہ تھی یہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا میں چینل کو subscribe کیجئے گا بیل آئیکن کو last میں press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو انھیوان والی ویڈیوز کے بارے پیدا چل سکے اور جو میرے second channel ہے جس کے پیچ میرے cooking کی crafts کی ریڈلز کی traveling کی ویڈیوز ہیں اس کا link میں description میں اس کو subscribe کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں last میں یاد رکھے گا اللہ حافظ